اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کان تک پہنچی الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار ایک مشورہ تو دو کنسٹرکشن کے لیے سریعہ کونسا خریدوں موڈرل سٹیل کا سریعہ ہی خریدو اس میں کیا خاص بات ہے موڈرل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قولٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور میار کو پرکھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قولٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے موڈرل سٹیل موڈر آف سٹرنگ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میاں پروگرام خوابوں سے تبیر تک کے سفر میں بلیو ان پاکستان اینڈ میڈ ان پاکستان کے کانسپٹ کے ساتھ پاورڈ بائی موڈر سٹیل گروپ آف کمپنیز بہترین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ہر پروگرام یہ بہت زیادہ امپورٹڈ ہو جاتا ہے اور اہمیت کا خامل ہوتا ہے کیونکہ ہم ایسے ایسے سٹارز کی ملاقات آپ سے کراتے ہیں جنہوں نے نہ سب ملک پاکستان کے لیے بلکہ اپنی انڈسٹری کے لیے بہت کچھ بہت ساری خدمات سارا انجام دی ہوتی ہے اور آج کا ہمیشہ کی طرح ہماری روایت کی طرح آج کا جو انٹرویو ہونے جا رہا ہے میں کوشش کروں گا اس شخصیت کا تعریف کرانے کی بہت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کو ملنا جن سے بات کرنا جن سے انسپریشن لینا اور جن سے بات کر کے کچھ سیکھنا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور اگر ان لوگوں کا آپ کی زندگی میں کوئی عمل داخل ہو جائے تو اس پر اور اچھا بات کیا ہو سکتی ہے ان میں سے ایک شخصیت آج میرے ساتھ ہے اور میں اپنی باتوں کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے فابوس اعتبیر تک کے اس سفر میں میں ایک چیز کا اور آن ریکرڈ آپ کو بتانا چاہو گا کہ الحمدللہ آج سے ساڑھے تین سال پہلے جب ہم نے فابوس اعتبیر تک یہ سلسلہ سٹارٹ کیا تھا شروع کیا تھا ایک کانسیپٹ کے ساتھ اور ایک نکتہ نظر کے اوپر آج اس سفر کے 92 اپیسوڈ آج آپ دیکھ رہے ہیں اور اس سفر میں اگر کوئی ہم سفر ہمارے ساتھ رہا ہے اور شریک کے سفر رہا ہے پہلے دن سے لے کر آج تک وہ ایک شخصیت نہیں تھی ایک ادارہ تھا ایک سوچ تھی جس کا ایک ویجن تھا کہ نئے لوگوں کو پرموٹ کیا جائے نئے سٹارٹ اپس کو پرموٹ کیا جائے اور اسی ضرورت کے اوپر اسی سوچ کے اوپر آج الحمدللہ ایشین ٹریڈ ٹی وی کا یہ پروگرام ایک پہچان نہ سے ملک پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بہت سارے لوگ اس ٹرینڈ کو کاپی بھی کر رہے ہیں جو ہمارے لیے بہت خوشی کی اور مسرد کی بات ہے کیونکہ ہم ٹرینڈ سیٹر ہیں خواب سے تبیر تک کہ سفر میں دن اور رات ہم نے بہت کوشش کی بہت بہت جگہ پر بھی گئے ہم نے پاکستان کے مطلب علاقوں میں بختلف چیمبرز کا دورہ بھی کیا اور تمام پرسنیلٹیز کو کور کیا اور ہر جگہ ہم نے اپنے طرف سے ایک اچھا پیغام پاکستان کا سوفٹ ایمیج منچایا اندی بیہاف آب مای سپانسر اور آج مجھے یہ برملا کہنے میں کوئی شرم اور کوئی ہی جکجاہت محسوس نہیں ہوگی کہ اس سفر میں اگر ایک شخصیت ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو شاید یہ سفر آج جاری نہ ہوتا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ سفر انشاءاللہ جاری بھی رہے گا کیونکہ اور وہ شخصیت کون ہے جی ہاں وہ شخصیت ہے مارڈر سٹیل گروپ آف کمپنیز کی سی ایو مہر کاشف یونس صاحب جو آج خوابوس اعتبیرتہ کے اس سفر میں میرے ساتھ ہیں ہم جانے کی کوشش کریں گے ان کی کہانی انہی کی زبانی تو ملتے ہیں ہم خوابوس اعتبیرتہ کی سفر میں جی اسلام علیکم مہر صاحب وعلیکم السلام سر میرے لئے آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ جیسا کہ میں نے انٹروڈیکشن بھی بھی کہا خوابوس اعتبیر تک کہ اس سفر میں جب ہم نے یہ سفر آغاز کیا تھا تو ایک آئیڈیا تھی ایک سوچ تھی اور آپ ہمارے ساتھ اس سفر میں ملتے گئے اور آج ایک کارواہ بن گیا ہے اور الحمدللہ آج یہ نائنٹی ٹو اپیسوڈ ہو رہی ہے اور بہت جلد ہم سینچوری کی طرف جا رہے ہیں تو میں سب سے پہلی بات اسی سے سٹارٹ کریں گے مہر کاشیف صاحب کی آپ کو کیسا لگ رہے یہ وہ پودہ ہے یہ وہ پلانٹ ہے جس وہ جو آپ نے لگایا تھا اور الحمدللہ آج وہ بہت نائنٹی ٹو اپیسوڈ تک پہنچ گیا ہے تو ہر ڈو جو فیل سر پلیس لوگوں کی لئے آسانی پیدا کرنے کے لئے ہم نے بہت سے ہمارے خاندان نے ہمارے گروپ نے میرے والے صاحب نے میں نے بہت سے ایک دامت اٹھائی ان میں سے ایک دام مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا ریل ایمیج اور پاکستان کے نیو سٹارٹ اپ تک پاکستان کی وومن انٹرپنیورز تک پاکستان کے سینئر سی اوز تک پاکستان کے پرائیور سیکٹر تک اپنا اچھے والا ایکسپیئنسڈ بیزنس پرموٹ کرنے کا اور پاکستان کے لئے محبت پیدا کرنے کا آئیڈیا آف لوڈ کرنا مقصد اس کا آئیڈیا کو پرموٹ کرنا مقصد اس کا عوام کے اندر انٹرپنیورشپ جو ہے اس کا بیج بونا تھا تو مجھے اتنی خوشی ہے کہ اللہ کے فضل اللہ کے کرم سے تسلسل رہا اور الحمدللہ یہ 92 بانویں اپیسوڈ تو خوشی اس بات کی کہ اللہ نے ساتھ دے دی اللہ نے اس کو پسند کر دی ہماری اس کابش کو اور بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا اور پاکستان سے باہر دنیا کا پر چلے گئے پاکستان کے اندر کتنا پوٹینشل اس میں بھی کوئی شک کے گجائش نہیں ہے کہ اس میں بہت سارے ادوار آئے کووڈ جیسا بھی ایک ٹائم تھا لیکن وہی آوالی بات تو سلسل مسلسل چلتے رہنا اور اس میں اب جو ہمارے پروگرام جو خوابوں سے تبدیر تک کا کونسپٹ ہے ماشاءاللہ وہ اتنا فیمس ہو چکا ہے کہ بہت سارے لوگ جیسا میں نے کہا اسی ٹرینڈ کے اوپر کوپی کرتے ہوئے اپنے پروگرامز بھی لے کے آرہے ہمیں خوشی ہوتی تھی ماشاءاللہ اچھا کاشی صاحب اب میں آتا ہوں تھوڑا سا دوسری طرف ٹھیک ہے روایتی جو میرا انٹرویو کیونکہ آج آپ میرے گیسٹ بھی ہے خوابوں سے تبدیر تک تو آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ خواب کیا یقین ہے آپ کا خوابوں پر اور وہ خواب جو دیکھتے تھے اب وہ ان کی تبدیر مل چکی ہے کہ نہیں کہ ابھی بھی سفر جاری ہے سفر تو جاری ہے اور خواب کو ہم پرپرز و پلائی بھی کہہ سکتے ہیں زندگی کا مقصد بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر زندگی کا مقصد خاندان کا مقصد بن جائے پورے بزنس گروپ کا مقصد بن جائے اور پوری کمیونیٹی کا مقصد بن جائے تو کیا ہی بات ہے ملکہ اور مقصد وہ ہو جس میں اللہ راضی ہو جائے واللہ کی جو بندیں ہیں وہ راضی ہو جائیں ان کے لئے آسانیہ پیدا ہو جائیں کسی نہیں کسی طریقے سے لوگوں کے چیروں میں مسکرہت آجائیں تو اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے کہ پہلے پرپرز و لائف ملا اور اب پرپرز و لائف کی اوپر جو سفر ہے وہ روان دعائیں اور اللہ اس میں بہت سی آسانیہ پیدا کر دیتا ہے مقصد سے پھر ریزلینس صبر تحمل مزاجی ایفرٹس وہ کرنا ہمارا کام ہے امید اور خوف کے دمیان زندگی گزرتی ہے اللہ جو ہے وہ اپنا فضل کرتا ہے اور ہم مائل سٹونز انشاءاللہ چیف کرتے جا رہے ہیں کاشیف صاحب اگر ہم مارس ٹیل کی بات کریں مارس ٹیل گروپ آف کمپنی کی اور یہ ماشاءاللہ پاکستان کا لارجس گروپ ہے ٹھیک ہے تو اگر مارس ٹیل فیفٹی تری ایرز ماشاءاللہ ہو چکے ہیں فیفٹی فور کی طرف ہم جا رہے ہیں پاکستان کے جیسے جیسے پاکستان بڑھتا جا رہا ہے اسی طرح ہم سی تو تھوڑا سا بتائیے گا یہ مارس ٹیل کا بنیاد کیسی رکھی گئی کیونکہ میرے جو نئے ویورز ہیں انٹرنیشنلی ان کو نہیں پتا کہ اس سوچ کے پیچھے کیا سوچ تھی ٹھیک ہے تو تھوڑا سا بتائیے گا مارس ٹیل کا بیک گراؤنڈ ویسے تو ہماری جو خاندان کی چھے سو سال کی ہسٹری ہے پہلے ہمارے اباوشدہ سندھ میں تھے آریانز مہر کے نام سے پھر وہ ملتان میں آئے ملتان سے پھر وہ بٹالا میں گئے اور بٹالا سے پھر وہ نائنٹین کورٹی سیون تقریباً اکٹوبر میں جب یہ بات چل گیا کہ بٹالا جو پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو پھر وہ پاکستان میں مائگریٹ ہوئے یہاں سے پھر وہ بٹالا گجرہ والا مرادی والا گاؤں ہیں جو ہسٹری اس کے اندر ہم میں سے کوئی بھی کاروبار یا انڈسٹلس نہیں تھا سارے اگری کلچرس تھے اور ایک بڑے پرمانے پر اگری کلچرس تھے تو نائنٹین سکسی نائن میں الحمدللہ رب العالمین اللہ نے تفیق دی میرے والی صاحب کو اور وہ سولہ سال کی عمر میں والی صاحب سے کچھ پیسے لے کر تکرپن سولہ ہزار ہوپے تو وہ لاہور میں تشریف لائے اور یہاں سے پھر انہوں نے سٹیل کی ٹریڈنگ سے کام شروع کیا اور پھر اس کے بعد مختلف نشیب و فراز سے گزرتے 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 اللہ نے ہمیں یہ حمد تفیق دی کہ ہم آج ٹوپ جو فائف سٹیل کے گروپس ہیں ان میں ہم شامل ہوتے ہیں بائزت طریقے سے کوالٹی کے ساتھ لوگوں کی محبت کے ساتھ اور کسٹمر ہم سے پیار کرتے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے اور اس کے اندر میں نشیب و فراز آئے بہل لیکن پھر بھی ایمان تقوی یقین مسلسل محنت اور جو ایک ہم جو والے سب نے کیا وہ اپنے ساتھ ایک ایسا پارٹنر شامل کیا جو کہ پوری کائنات کا مالک ہے اور جب وہ پارٹنر شامل ساتھ ہو گیا تو پھر اس پارٹنر نے ایسا ساتھ دیا کہ آج ہم آپ کے سامنے تمام تکالیف تمام مشکل مرحائل سے گزرتے ہوئے ایک بہترین انسان کی صورت میں اللہ کے فضل سے اور اتمنان ہے ہمیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی اللہ کے بندوں کے لیے مرض کرنے کی کوشش کی اور اپنے خاندان کو بڑھانے کی کوشش کی اور جو تھا ہمارے پاس وہ لوگوں میں بارڈنے کی کوشش کی تو آپ نے کیا آپ نے والے صاحب کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں لیگیسی تو شاید والے صاحب بھی کسی کی لے کے چل رہے تھے شاید اپنے کسی پردادہ کی یا ہمارے کسی فور پادرز میں تو یہ بہا کس نے کسی وقت میں کسی کی دعا ہوتی ہے جو کہ کسی خاندان کو یا کسی شخصیت کو لگ جاتی اور وہ پھر تمام تر زندگی اپنی بامقصد گزارتا ہے بہا ان کو کسی اور سے ملی ہوگی میں ان کی لے کے چل رہا ہوں انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہمارے جو تھرڈ جنیریشن ہے وہ اسی لیگیسی کو جو انٹسٹری کی لیگیسی ہے جو ٹریڈ کی لیگیسی ہے جو ٹرنڈ سیٹنگ کی لیگیسی ہے جو انویشن کی لیگیسی ہے اور جو ویل فیر کی لیگیسی ہے انشاءاللہ ہمارے تھرڈ جنیریشن بھی اللہ کی تفیق سے اس کو ساتھ لے کے چلے تو سر یہ فیفٹی تھری ایئرز کا جو سفر تھا یہ نوٹ ایزی جوب یہ کوئی آسان ہی تھا پاکستان جیسی انوائرمنٹ میں تو کیا اگر ترونجہ ساتھ پیچھے دیکھتی ہیں تو آپ کو یہ سب کچھ کیسے لگتا ہے یہ بس ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ ہو گیا ہونے میں جو کرنے میں فرق ہے لیکن میں آپ کو صرف پیچھے تین سال کی جو دیویلمنٹ وہ بتا دیتا ہوں کہ ہم اپنے جو ویل فیر کا ہاؤسپیٹل ہے اس کی رینویشن شروع کر چکے ہوئے تھے جب کوویڈ آنے سے پہلے ہم اپنے بزنس کروک کے اندر ٹوٹل قوالیٹی جو چینج تھی جو قوالیٹی چینج تھی انویشن تھی وہ شروع کر چکے ہوئے تھے ہم اس کے علاوہ اپنے جو ایک ہماری علم فاطمہ جامعہ محس کا ہے وہ ہم اس کی سنگے بنیاد ابھی رکھ کے اسے ختم کر کے ابھی ایک کام شروع ہی کیے تھے کوویڈ آ گیا تو یہ ہمارے لیے بڑا نازک مورتہ کہ کیا ہمیں ڈویلمنٹ جائے رکھنی کیا ہم نے یہ جو انویشن کا کام ہے کیا یہ جو ہمارے بہتری کا کام ہے کیا جو ہمارے گروپ کی جو مضبوطی ہے ٹکنالوجی کی پروڈکٹیویٹی وہ جو ویلفیر کا کام ہے کیا میں اسے جائے رکھنا ہے تو فیسٹ لابا جائے رکھیں گے اور اللہ مدد کریں گے انشاءاللہ اور اس کرونا کے دوران جو حالات گزرے دن حالاتوں سے وہ سے دوست یار شیطر اللہ کو پیارے ہو گئے بہت سی جگہوں پہ فننیشل کرنچ آیا بہت سی جگہوں پہ جو جو ٹکنالوجی شفٹ کرنے کے اندر جو پرابلم سی وہ آئیں لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ ہم کمپلیٹ اپنا بزنس گروپ ایک جدید بنانے میں کامیاب ہوگے اور جو ہمارے ویلفیر کا ہسپیٹل تھا اسے کمپلیٹ کرنے میں ماشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے کامیاب ہوگے لیکن جو ان تین سالوں میں جو تجربہ تھا اٹھنے کا گھنے کا چلنے کا بھاگنے کا اس کے بعد پھر جو لوگوں کی دعائیں تھی اور جو لوگوں کی محبتیں تھی اور جو ہمارے کسٹمرز کا جو ہمارے جو ہماری سپورٹ تھی جو کسٹمر نے سپورٹ کیا سیلز کے اندر ریکووری کے اندر وہ ناقابل بیان تو یہ سر اللہ کا فضل ہوا کہ ہم اس ایشیا کے اندر ہمارے پاس ایک ایسی ٹکنولوجی آگئی جو کہ ان ہاؤس ہم نے خود بنائی جو کہ عمومی طور پر جو باقی سٹیل کے گروپ سے وہ اس کو جرمنی سے اس کو اٹلی سے امپورٹ کر کے لائے کہ ہم سنگل لائن پروڈکشن کے اوپر اس وقت صرف ایک گھنٹے کی ڈاؤن ٹائم کے ساتھ تمام پروڈکس لگا سکتے ماشاءاللہ ہر پروڈکٹ کے لیے الگ لگ پروڈکشن لائن لگانی پڑتی ماشاءاللہ وہ ہماری کولیٹی یورپین سٹینڈرڈ کے مطابق ہے اور ہماری پروڈکٹیوٹی ہنڈرڈ ٹائمز زیادہ ہے باقی پلانٹ سے ہماری ویسٹیج فائی پرسنٹ سے زیرو پائنٹ نائن پرسنٹ آگئی اور جو ہماری انرجی کنزمشن ہے وہ اس کے اندر بے شمار ہمیں فائدہ ہوا کہ ہم نے انرجی سیونگ کرنا شروع کر دی انرجی ایفیشنٹ ہمارا پلانٹ ہو گیا تو یہ سارا الگا فضل لوگ کہتے تھے کامیاب نہیں ہو سکیں گے کیونکہ یہ ٹکنولوجی یورپین ہے آپ کے سئے اس کو انومیٹ کر کے پاکستان میں خود اپنے ورکشاپ سے اپنے انجیننگ کے ساتھ اس کو بنا سکتے تو ہم نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ہماری ملد کرے گا اور کوشش کرنے سے کیا ہوا کہ اب پاکستان میں ایسی تیس سٹیل پلانٹس لگ رہے ہیں وہ جو نولیج ہم نے گین کیا اوپر پاکستان میں پھیل گیا اب آپ اندازہ لگائیں کتنے ملین اوف ڈالرز جو ٹکنولوجی ہم نے یورپ سے شفٹ کرنی تھی سٹیل انڈسٹری میں وہ سیف ہو گئے اور یہاں لوگ یہاں ایکسپرٹس یہاں انجینئرز یہاں ورکشاپس تیار ہو گئی جو کہ اب وہ پلانٹ پاکستان میں لگا رہی ہیں اور کتنے ملین اوف ڈالرز کی جو تھی وہ جو خرچہ ہونا تھا پاکستان سٹیل انڈسٹری کو جدید کرنے وہ الحمدللہ ہمارے ہم نے ٹرنڈ سٹ کرنے کے بعد اس نولیج کے پر اس علم کے پر حاوی نہیں ہوئے اسے چھپایا نہیں ہم نے کوشش کی کہ آگر کوئی بھی اس کو اس لیے اپنے فیضیاب بہنچ جاتا ہے تو وہ ہو تو اس لیے میں نے بتایا آپ کو پچیس تیس پلانٹ ایسے لگ رہے ہیں تو سیکٹر بچا لی ہم نے اور سیکٹر نے بھی ہمیں فولو کیا الحمدللہ اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں تری پن سال ہمیشہ ٹرنڈ سٹ رکھا انشاءاللہ رکھے گا ناظرین آپ دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو بلکہ آج کا انٹرویو نہیں اس کو پروگرام کہیں گی ہمیں توڑا ساتھ طویل بھی ہونے والا ہے آج میرے ساتھ موجود ہے سی ای او موڈس ٹیل گروپ آف کمپنیز اور ابھی ہم ایک سمارٹ سا بریک لیتے ہیں ملتے ہم آفٹر دی شارٹ بریک میں دادا کو مساجد بنانے کا بڑا شوق چھوٹے چھوٹی زمینوں پہ اپنی مساجد بناتے تھے اپنے تو والد صاحب کی وہ ذہن میں تھا تو پھر اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم نے اللہ کا گھر بنایا جی کاشیف یونس موجود ہے جو کہ بہت خوشی میرے لیے میرے ادارے کے لیے بات ہے جی کاشیف صاحب اب میں تھوڑا سا آتا ہوں آپ کے دوسرے پروجیکٹس ماشاءاللہ نو ڈاؤٹ کے سی ایس آر کے حوالے سے ہمیشہ ہی ہم نے بہت بڑچر کے کام کی ہے ایم ایم وائی جو ہمارا پروجیکٹ ہے جس کے یعنی امبریلہ کے نیچے اس کے امریلہ انڈر امریلہ ہم کیا کیا کہہ رہے ہیں یہ بڑا کرم وہ اللہ کا اس کی توفیق سے ممکن ہوا یہ کام تب ہی شروع کر دیا تھا جب ہم انڈسٹریسٹ نہیں تھے ہم ٹریڈرز تھے ٹھیک ہے تو ایٹی ون میں الحمدللہ ہسپیٹل کی بنیاد رکھی رابعہ بیل پھر ہسپیٹل کے نام سے اس کے بعد دو ہزار بارہ میں جامعہ علم فاطمہ موسک یہ میں دادا اور دادی کی نام پہ میں دادا کو مساجد بنانے کا بڑا شوق چھوٹے چھوٹی زمینوں پہ اپنی مساجد بناتے تھے اوپنے تو والد صاحب کی وزہین میں تھا تو پھر اللہ نے اس قابل سمجھا کہ ہم نے اللہ کا گھر بنایا تو وہ علم فاطمہ جامعہ علم فاطمہ موسک ما شاء اللہ وہ پانچ ہزار لوگ وہاں سکول ہم نے کوویٹ سے پہلے بند کیا اب انشاءاللہ اس کو ہم بختاور سکول فائن آرس کے نام سے دبانہ شروع کریں گے اس میں تقریباً ہم پچیس ہزار لڑکیوں کو کوفیشنل فیشنل ڈیزائنی کی تعلیم دے چکے ہیں یہ بنا تھا تقریباً دو ہزار چار کے اندر اوکی اور جو ہسپیٹل اس میں ما شاء اللہ ابھی تک تیس لاکھ پیشنٹس اللہ کے فضل و کرم سے شفاعیاب ہو چکے اور اس کے علاوہ پر ہمارے پر ایک سپورٹس اکیڈیمی ہے جس کے اندر ہم ریسلنگ کرکٹ اور پولو اور یہ گولف یہ چار ہم نے سپورٹس چنی ہوئی اس میں ہم سپونسرشپ کرتے رہتے ہیں اور ایک چھوٹا سا کرکٹس ریڈیم بنائے ہیں وہاں گنٹر سیزن ہمارا چلتا ہے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو نوجوان لوگ ہیں ان کے اندر جو ہیلتھی ایکٹیوٹی اس کو پرموٹ کیا جائے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایمکی انسٹیٹیوٹ اف ایکسیلنس اور ایمکی منٹورشی پروگرام یہ ہم نے بھی سوشل میڈیا پر شروع کیا یہ بڑے پروگرم ہے اس کا تعلق نیو سٹارٹ اپس کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو سٹورنس جو ابھی اپنی ایڈوکیشن پاری کر کے ان کو ایک دم جب چھٹکا لگتا ہے زمانہ اس کے اندر ہم انشاءاللہ ایک ایسا پروگرام ترتیب دے رہیں جس میں ان کی انٹرنشپ کروائی جائے گی پروفیشنلی جو ریزیلینس اور قوت مدافعت منٹل اپروچ منٹل سٹرنٹھ وہ ان کو بتائی جائے گی کس طریقے سے جو گروپس ہیں تھرڈ جنیشن سیکنڈ جنیشن جو لوگوں نے پرویزنگی اس شعبے میں گزارتی وہ اپنے تجربات ان کو ون تو ون یا گروپس کی صورت میں انشاءاللہ ان کو بتائیں گی تو یہ ہمیں بھی سوشل میڈیا پر شروع کی اس پر آؤٹریش پروگرام بھی کرتے اللہ کا فضل اور کرم سے انشاءاللہ اور آپ دعا سے جو ویورز ہیں ان سے بھی کہوں گے کہ ہمارے لئے دعا کیجئے انشاءاللہ اس کا پر ایک یونیورسٹی بنیاد بھی ہم رکھیں گے جہاں یہاں تک پہنچیں انشاءاللہ جو آج شروع کیا وہاں تک بھی ہم پہنچ جائیں انشاءاللہ تو اس کے علاوہ یہ میں نے آپ کو بتا دی کیونکہ ہمارے جو ممی پانڈیشن ہے یہ ہیلتھ اور انوارمنٹ اور اس کے علاوہ سپورٹس اور اس کے علاوہ فیت اور اس کے علاوہ ہائر ایڈوکیشن یہ پانچ ہم نے اپنے کور کرنی اور یہ میں نے اس جیسے ساتھ ادار ہیں اس ویلفیر کے کام کے اندر جو ہے وہ منص لے کے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ یہ ایک عجیب کرم علاقہ کہ ہم نے اپنے ویلفیر اداروں کے لیے فیملی سے بھی اور نیشنل انٹرنیشن دونیشن لینے ہمیں اجاز لیں تو یہ بڑا کرم علاقہ کہ ہمارا گروپ جو ان کرتا ہے اللہ اس میں سے ہمیں برکت ڈال دیتا ہمیں خرش کرتے تو ہمیں اجاز نہیں کسی سے لیا جائے دونیشن لے تو اس کو چلائیں تو یہ بہت بڑی حجوبہ ہے ہماری لئے پھر حسن خلاق تو ہی ہے میں ان دنوں کے بعد بتا رہتا ہوں جب کوویٹ کا زمانہ تھا اور دنیا کی پاکستان کے بات کرے تو تمام انڈسٹری بند ہو رہی تھی لوگ اپنے ورکرز کو بھی بڑی عجیب سی پوزیشن تھی لوگ پریشان تھے لیکن میں کاشیل دفعہ میں جب ان کو دیکھتا تھا تو میں میرا دارہ بھی کافی خونسلے میں آج جاتا تھا نوڈوٹ ان کی سپر ویجن تھی اور یہ ویجن تھا انکا انکو آنے والا وقت کا پتہ تھا تو اس وقت کام کی اوپر آج علمدلللہ MKY ہو چاہے MMY ہو چاہے موڈس تو اس کے ساتھ سمارٹ سا بریک لیں گے ملتے ہم آفتر دی شارٹ بریک جو میں ایفٹیو کی ڈیفینیشن بناتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بزنس کومنٹی ہے جو گورنمنٹ ہے اور جو ایبیار ہے اس کے درمیان میں بد گمانی کا جو انصر ختم کر اور اس کے اندر پروڈکٹی فور پروگیسیف پولیسی میکنگ کی طرف سٹیک ہولڈر سکر لے کر میں اس کی تعریف کرتا ہوں ویلکم بیک ناظرین خوابوں سے تبیر تک پاور بائی مارڈ سٹیل گروپ آف کمپنیز بھر عزاز کی بات ہے مہر کاشی یونس صاحب آج میرے ساتھ ہے ابھی ہم کیا گیا یہ بہت بڑی عزاز کی بات ہے سپیشل بزنس کمیونٹی کے لیے تو تھوڑا سا عام الفاظ میرے ویوز کو بتائیے گا کہ اس میں رول کیا ہے مجھے تو پتا ہے کلیر ہوں ہے لیکن تھوڑا سا بتائیے گا اس میں آپ بزنس کمیونٹی میں اور ٹیکس دپارٹمنٹ میں جو بریش کا کام کریں گے وہ آپ کریں گے تو اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل کے ساتھ بتائیے گا جو میں فٹیو کی ڈیفنیشن بناتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے جو گورنمنٹ ہے اور جو عیبیار ہے اس کے درمیان میں بد گمانی کا انصر ختم محتصف برہ ٹیکس ہے اس کا کام ہے کہ جو جو گورنمنٹ ہے اور جو عیبیار ہے اور جو ساریف ہے یعنی کہ جو ٹیکس گزار ہے اور اس کے علاوہ جو کنسلٹنٹ ہیں جو ٹیکس کے حوالے سے ان چاروں سٹیک ہورڈرز کے مفادات کا خیال رکھنا اور اینڈ دوران جو مسئلہ مسائل ہیں جو بزنس کمیٹی کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں جو ایپی ایر کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں وہ بریج کرنا ان کے حل اس کی آر اینڈ کر کے وہم ان تک پہنچانا وہ مسئلہ مسائل ہیں کسی قسم کی بلیک میلنگ ہے وہ خدا نہ خاصہ تو وہ بھی اپنے اینڈ پہ اس کو جو ہے وہ سالس کا کردار کرنا اور اس کے مسئلہ مسائل کو حل کرنا مقصد بہرحال پھر بھی صرف ایک ہی ہے وہ ہے پاکستان کا ترقی ٹیکس کٹھا ہوگا ٹیکس نیٹ وک بڑھے گا اور وہ پھر پاکستان پہ کھچا جائے تو پرکستان رکھی کرے گا اور ویسے بھی محوظب معاشرے جو ہیں وہ اپنے پاکستان کو زیبتہ ہم نے پی بیگ کرنا تو محوظب معاشرے اسی طریقے سے چلتے ہیں کہ ہم نے اپنی ٹیکس ریشو ٹو جی ٹی پی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پندرہ فیصد سے اوپر بیس فیصد تک لے جان لیکن اس سارے پروسس کے دوران اچھا گمان پاکستان کی بہتری کو سامنے رکھنا اور اقلاقیات کے ساتھ اور انویشن کے ساتھ اور ٹیکس ریفارمز کے ساتھ انشاءاللہ چلنا تاکہ جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا مقصد صرف ایک ہی نیک نیتی کی ساتھ پاکستان کی ترقی یہ سارا سفر یہ جو بتا رہی ہے فٹیو کے والے سے یہ جاب یعنی کہ بزنس کمیونٹی کی بات کرے تو آپ کو لگتا ہے کہ بزنس کمیونٹی کو ٹیکس کے جو پرابلم سے آپ اس کو سالف کرا سکیں گے یہ ایسی ہے لیکن ساتھ سے پہلے میں آپ کو ایک باب آ دوں کہ جو اس سارا کامیابی کا جو سیرہ جاتا ہے فٹیو کا وہ ہے ڈاکٹر آسف جان صاحب جی 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 اس کے اور ما شاءاللہ اللہ نے ان کو بھی بڑا خوشگوار اور بڑا نیک دل دیا اور یہ خدا ترس آدمی ہیں اور اور یہ پاکستان سے محبت کرنے والے تو انہوں نے مجھے بزنس کمیونٹی کی طرف سے انہوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ سے کورڈینیٹر بزنس لائزن بھی کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے مجھے منتخب کیا اور سب سے خوبصورت بات ہے کہ ان کے اندر بھی ایک تڑپ ہے کہ کچھ اچھا ہو پاکستان کے اچھا ہو اور اچھے لوگوں سے لائے جائے اور مسائل کو حل کیا جائے لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کیجئے بے شمار آسانیہ بے شمار کیسیز کو نفٹائے گیا اور ایف ٹیو کا جو کسی بھی قسم کی اپلیکیشن کے اوپر جو آرڈر ہے وہ پینتیسی چالی دن میں آجاتا اور آگے فارورڈ ہو جاتا اس کا کام ہے ٹیکس کے اندر جو سیل ٹیکس ہے کسٹم ہے اور انکم ٹیکس یہ چار چیزیں جو ایف ٹیو کی ڈومین میں آتی ہیں اور جو آپ نے بات کی کیسے ممکن ہے جیسے ایک گھر سربرا اپنے محلے کو جوڑ کر رکھتا ہے گلی کا لیڈر اپنے محلے کو جوڑ کر رکھتا ہے اور نکمیتی کے ساتھ اور سبر کے ساتھ اور انویویشن کے ساتھ ہم بھی انشاء اللہ ہماری بھی کوشش ہے کہ چاروں سٹیک ہولڈر مل کر ٹیکس ریفارم سلائی جائیں سب صرف ایک رکھی جائیں پاکستان کو بہتر کرنا اور آنے والی اگلی جنریشن کے لیے پاکستان چھوڑ کر جانا ہے تو جب نیت اچھی ہو جائے گی تو انشاء ٹیکس کا نظام بھی چلائے گیا تو زکاة اور اشرت اللہ کا نظام ہے اور اس میں ہوتا کہ سات آٹھ جو اس کے اندر پرویجن سے حل ہو جاتی ہیں جتیم مسافر بیوائیں جو اس کے اندر قیدی ہیں اور وہ خوشی سے دیتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے تو خوشی سے کرے گی اور لوگ گورنمنٹ کو دیں زیادہ زیادہ زکاة اور گورنمنٹ پھر اس کو اپنے پوری پلاننگ کے ساتھ پورے پاکستان میں پھلائے تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے جو اپنے طور پر مختلف قسم کے ویلفر کے پرڈریکٹ چلا کر تو اس کو خرش کر رہی ہوتی لیکن کہنے مقصد یہ کہ گورنمنٹ کے اوپر ٹرسٹ قائم ہو زکاة اوشر کا جو اطماعات دینے والے کا اس کے اوپر لینے والے کا بھی تو اس نظام کو بھی پیرلل جو ٹیکس ریفورم کے ساتھ چلایا جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی پاکستان کے اندر امن ہوگا پاکستان کے اندر مساوات پیدا ہوگی اور پاکستان کے اندر خوش دلی کے ساتھ کام کرنے کی پاکستان کے لئے محبت پیدا ہوگی تو میں اس لئے کہا تھا کہ اللہ کا نظام ہے یہ انسان کا نظام ہے دونوں ساسا چلیں اللہ کے نظام کو پرائیٹی دیتے ہوئے اس کی جوڈ گورننس کی چلنج مردوں کے لئے ہوتا ہے انسانوں کے لئے ہوتا ہے اللہ والوں کے لئے تو انشاء اللہ مجھے امید ہے کہ دو چیزیں پہل چلیں تو انشاء اللہ ساسایٹی کی بڑا فائدہ ہوگا کاشی صاحب مچودہ صورتح پاکستان کی اکانومی جو سفر کری آرڈی آپ کیا آج سے پہلے جو عوام تھی ان کو یک جہتی کی ضرورت تھی اور جو لیڈران ہیں اور میری لیڈران سے مراد صرف سیاسی لیڈر نہیں ہوتے گھر کا لیڈر کورپیٹ سیکٹر کا ایک انڈسٹری کا لیڈر اس لیڈر اس لیڈر جن کو اللہ نے اختیار دی ہیں جن کو صلح رحمی اور اچھے فیصلے کرنے کی ضرورت ہوتی لیکن یہ آج کے دن میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کو صبر کی ضرورت ہے اس کو صلح رحمی کی ضرورت ہے اس کو اچھے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور تمام لیڈر آن کو قومی جگ جاتی اور قوم کے لئے جگ جاتی کی ضرورت ہے تو اس کے بعد اب ہم میرے خیال سے جو میں کہتا ہوں کہ ہم خرابی کی سیکنڈ لاس سٹیج بھی جا چکے ہوئے اس میں کوئی اکونمسٹ اب اس کو بہتر نہیں کر سکتا ماں سوائے کہ سب سے پہلے سب سے پہلے اور سب سے پہلے جو ہوئی ہے کہ سیاسی صدق انرجی سیکیورٹی بورڈر سیکیورٹی اور لاؤ ان آرڈر یہ چار بنیادی کام پھر جب ٹھیک ہو جائیں گے تو عوام کا تھریشورڈ بڑھ جائیں گے پھر ہم تجربات کر سکتے پھر اس وقت ضرورت ہوگی مساق مویشیت کی کہ یا کم سے کم پندرہ بیس سال کے لیے ایک سلوگن اور لوگو پر جو آنے والی ہوگی مختلف ہوں گی لیکن کم سے کم اس جو میں آخر میں مساق مویشیت کی ضرورت ہوگی پندرہ بیس سال کے لیے جو ان سے بھی حکومت آئے اس سلوگن اس لوگو سے نہ ہٹے ایکشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے سٹیڈیجی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے لیکن تارگیٹ زندگی ہے امید اور خوف کے درمیان ہم اس کے درمیان سے زندگی گزارتے ہیں تو نہ زیادہ خوف ضروری ہے کیونکہ زیادہ خوف ہوگا تو کام کو نہ چھوڑ دیں گے زیادہ امید ہوگی تا بھی کام کو چھوڑ دیں گے تو اس لیے سنت بھی ہے یہ انسان کا زیور بھی ہے کہ امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارنی اور انشاءاللہ ایفرٹ کرنی یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ حالات اچھا کرے گا اگر پچھلی نہیں رہے تو یہی بھی انشاءاللہ آنے والے وقت اچھا ہے کاشیف صاحب آنے والے دنوں میں آپ مارڈسٹی گروپ آف انڈسٹری کو آنے والے سالوں میں قریب قریب کہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ انشاءاللہ جیسے والدستان میں دیکھا تھا اور پھر میں نے دیکھا تو یہاں تک پہنچ گیا تو انشاءاللہ یہ ورلڈ کلاس گروپ انشاءاللہ اس کو بنائیں گے پارڈنر کو خوش کرتے رہیں گے ہم اپنے آپ کا پارڈنر برہ سکونگ ہے آپ کو معلوم ہے کہ پارڈنر جو کونس ہے تو جو اللہ اس کو ہمیشہ راضی رکھنے کی کوشش کریں گے اس کی تفیق سے تو انشاءاللہ اس کو بہترین گروپ بنتا ہوا دیکھوں گا انشاءاللہ اور اس کے طرح دنیا کا بہترین فورچن کمپنی گروپ بنتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ جا اللہ ہماری نیت کو اچھا رکھے اور مزید یہ بات ہے کہ میرا اکیلا گروپ نہیں آگے بڑھے گا ایسے اور بہت ایک گروپ ہیں جو انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ چال رہے ہیں کہ ہم نے پارڈنر کو خوش کرنا ہے انشاءاللہ وہ بھی ساتھ بڑھیں گے ایسے سینکرو گروپ اور انشاءاللہ ان سینکرو گروپوں کی ترقی کے ساتھ ہم پابیسان کی ترقی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ بلکہ یہ ایسے ہوتا ہے کیونکہ میں یہ بات ناظرین اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کاشیر صاحب سے ایک تلق ہے یہ بات حقیقت ہے یہ اپنے ساتھ ان سب لوگوں کا بھی خیال کرتے ہیں ساتھ لے کے چلتے ہیں چاہے اپنے کمپیٹیٹرز ہوں چاہے اپنے ساتھ کام کرنے والے ہوں ان کا بھی اتنا خیال رکھتے ہیں جتنا کہ اپنا اور اس میں واقعی کوئی دوسری رائے نہیں ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان لارجس گروپ تو ہے ہی ہے مارس ٹیل گروپ آف کمپنیز لیکن شاہد ایشیا کا بھی انشاءاللہ جس طرح کے محر صاحب کا ویجن ہے اس کو آگے لے کے چلیں کہ مارس ٹیل آپ کے دوسرے بھی تو پروجیکٹ جیسے ایمکی وائ لائف سٹائل وہ تھوڑا سا چینج ہے تھوڑا سا اس کا اور اس کا کمی نیشن کوئی بنتا نہیں یہ کیسے سوچ آگی سختی کے ساتھ کہ یہ بھی کوئی آمد ہوئی اوپر سے یہ آمد نہیں یہ دراصل جب ویجن بڑا ہوتا ہے بیل فیر کا تو جائے پتہ بیل فیر کا ویجن اپنی اسی گروپ سے پورا کرنا جتنا گروپ ایکسپینڈ کرے گا جتنا بیز ایکسپینڈ کرے گا ہوتا ہے زیادہ پھر ہم اپنے پانڈروں کو بھی پوش رکھ سکیں تو یہ کرونا کے پہلے ہمیں شروع کیا تھا کہ ایک پروڈکٹ بڑی ہارٹکور پروڈکٹ تھی پھر ہم انجیننگ میں چلے گئے پھر انجیننگ سے میں سوچا کہ کچھ مزدر سا کام کریں اور مزید تو پھر ہم نے سوچا کہ چلیں لائفٹیل میں آتے ہیں اور انسان کی جو روز مرہ کی ضرورتیں ہوتی ہیں یا جو اس کی خوشی کے علماءات ہوتے ہیں اس کے اندر جو پروڈکٹ اور سب اسی صحیح ہوتی ہیں اس میں آتے ہیں تو بھی ہم نے ایمکی بائی دی لائفٹیل میں ہر کاشی بیننس کے نام سے ایک برینٹ جو ہے نا ایمکی بائی کے نام سے وہ ہم نے پیٹن کروایا اور اس کے اندر ہم پیٹی سری میں اور چوکلیٹس کے اندر اور اس کے علاوہ ہوم ڈیکور کے اندر ایسیس وغیرہ ایسیس وغیرہ مزید یہ بات ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پر ٹوریزم میں بھی آئیں گے انشاءاللہ کچھ ریسٹورنٹس اور کچھ ریزورٹ کے ساتھ تو وہ ہم نے کافی کام کر لیا تو اس کے اندر وہ سے ہم نے اپنے پیٹنٹس لے لیے تھے کچھ سیمپلنگ بھی کروا لی بہت سی تو لیکن جیسے آپ نے دیکھا کہ ملکی اس سے کام ملکی حالات ایسی ہو گئے ہیں کہ اس کے اندر ایکسپینشن سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گیون بزنس کے اندر انٹرپنیور کی نشانی ہوتی کہ وہ حالات کے مطابق چلتا اور ہمیشہ چکرنا رہتا ہے تو اس وقت ہم اپنے موجودہ بزنس کو کونسولیڈیٹ کر رہے ہیں اسے مضبوط کر رہے ہیں اس کے سسٹم کو مضبوط کر رہے ہیں کیونکہ انٹرنلی ہم نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے ایکسٹرنل کا تو ہمارے ذمہ نہیں ہے لیکن انٹرنلی آپ کو انٹیکٹ رکھنے ہی کوشش کر رہے ہیں تاں کہ جو موجودہ بزنس وہ کونسولیڈیٹ کریں وہ انشاءاللہ جو ہی اللہ ہمیں توفیق دے گا پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور پھر دوارہ سے وہی معاملات ہو جائیں گے تو یہ ہمارا انشاءاللہ پروجیکٹ تھیار ہے تو اس کی تفیق سے اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ اور پھر اسے بھی بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا بہت سے سٹارٹ اپس کو فائدہ ہوگا بہت سے ینگ سٹرز کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ کاشی صاحب ایک بڑی امپورٹر کوسشن ہے ٹریڈ پولیٹکس جو کہ اگر ٹریڈ پولیٹکس کو مہر کاشی صاحب سے جدا کر دیں تو شاید دو مختلف باتے ہوگی ٹریڈ کے پولیٹکس کے والے سے آپ پہلے بھی لاہور کے اس وی پی رہے ہیں سینئر وائز پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس کے اور ابھی آنے والے دنوں میں آپ بڑے ایکٹیو ہیں تو کیا آپ یعنی تھوڑا سا اس کے اوپر نزید اگر بتانا چاہیں اس میں میں نے جو اپنا جو ویلیفر کا کام چھپا لیا تھا لیکن اب میں اوپو اتار ہوں کہ بلیو ان پاکستان بلیو ان پاکستان جو ہے یہ بھی ہمارے سوشل میڈیا کے پر اور آؤٹریچ پروگرم اور یہ جو بلیو ان پاکستان ہے ایم کیو انسٹیٹیوٹ ایکسلنس ہے اور یہ جو ایم کیو منٹورشی پروگرم ان تینوں کا مقصد سوڑ دو انہیں ہیں جب آپ کسی دوسرے کو مضبوط کرنے کوشش کرتے ہیں اپنی سوسائٹی کو اپنی کمیونیٹی کو تو لا محالہ آپ کو بھی مضبوط ہوتے ہیں لیکن جب ہم خود صرف اپنے آپ کے ہی بارے میں سوچتے ہیں تو لا محالہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کمیونیٹی کمزور ہوتی پھر آپ بھی کمزور ہوتی تو ہماری یہ ہے برینڈ پولٹیکس ہماری یہ ہے بزنس پولٹیکس کہ اپنے ساتھ باقی کمیونیٹی کو بھی مضبوط کریں تاں کہ ہم ایک نہیں ہم دس ہوں ہم بارہ ہوں ہم دو سو ہوں ہم ہزار ہوں تاں کہ جب مشکل وقت ایکسٹرنل آئے تو وہ ہزار لوگ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ شیلڈ ہوں آپ کے کاروبار کی اور آپ اپنے کاروبار کے لیے تو یہی مقصد ہے ان تینوں اداروں کا ہمارے کہ ہم نے میڈ ان پاکستان کو پرموٹ کرنا ہے ہم نے ایویسنگ فور ایکسپورٹ کو کرنا ہے اور جو جو میری یا جو میری خاندان کی جو آئیڈیولیجی ہے بزنس پولٹیکس کی حوالے سے یا پھر ریلیشنشپ کے حوالے سے یا پھر کمیونیٹی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ملٹی لیٹرل ریلیشنشپ ہمیں بائی لیٹرل نہیں چلنا چاہیے ہمیں یونی لیٹرل نہیں چلنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ پاکستان بھی آج مارک آ رہا ہے تو ہمیں سب سے سب سے ملنا ہے ہمیں سب سے سب کی سننی ہے سب کو سنانی ہے اپنی تو یار تو کچھ ہوتے ہیں دو سو سارے ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے ملٹی لیٹرل لیٹرل بزنس پولٹیکس میں ہے کہ ملٹی لیٹرل ریلیشنشپ ہے اور جب آپ کو کی عوضہ ملتا ہے تو وہ پھر صرف ووٹ دینے والا یا آپ کو لانے مالے کے آپ عوضہ دار نہیں ہوتے ہیں جو انہوں نے نئی بھی دیا آپ ان کے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے پھر زندگی ہے یہی تو اس لیے پھر آپ ان کو تفریق نہیں کرتے اس لیے ملٹی لیٹرل ریلیشنشپ اور یہی زندگی کیا سہول ہے سہول ہے کاشی صاحب آپ ہمارے پروگرم کے توسط سے انٹرپنیورز کو اور نئے آنے والے لوگوں کو کوئی میسیج دینا چاہے تو پلیس آپ اچھا یہ میسیج میرا نہیں ہے یہ جنیشنٹو جنیشن چل رہا ہے تو مجھے میرے خانتہ نے سمجھایا میرے بڑھون نے سمجھایا میرے ملٹون نے سمجھایا ان کو بھی گزنے سمجھایا ہوگا وہ ہے کہ ریزیلینس قوت مدافعت ہارنی ماننی حالات کے سامنے اللہ سے دعا کرتے رہیں ایفرٹس کرتے رہیں منت کرتے رہیں اور خوف نہ کریں خوف نہ کھائیں امید کا دامن چھوڑے نہیں تو منزل ملی جاتی ہے اور با مقصد رہیں با مقصد رہیں زندگی کا ایک مقصد ہونجی ہے پرپرز آف لائف تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا اللہ خیار کر دیتا اور جتنے بھی مشکلات آتی ہیں وہ سکھانے کے لیے آتی ہیں گرانے کے لیے نہیں آتی جی جی وہ سکھانے کے لیے آتی ہیں کہ یہ یہ کام کرو گے دگلتا ہوگا یہ یہ کام کرو گے تو اچھا ہوگا تو اس لیے اللہ اپنے بندوں کا سکھاتا ہے ان کو ختم نہیں کرتا اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم رونا دونا اور پٹنا کے شکر کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کچھ نہیں ہوتا اللہ اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو اس لیے ریزیلینس فیت ڈیٹرمینیشن ایفرٹس جب چار جیزیں مل جاتی ہیں تو ہم مقدر اچھا ہو جاتے ہیں مقدر اچھا ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں اوہ یہ انٹرپینور کی نشانی ہوتی ہے سی اوز اور جو ایم ڈیز اور چیئرمین یہ الگ کلاس ہے لیکن انٹرپینور کی یہ نشانی کے ریزیلینٹ رہتا ہے ملکل ایسی وہ آگے بھڑنے کی جستجو میں رہتا ہے امید میں رہتا ہے ایفرٹ کرتا رہتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ انچہاتا اللہ میں اپنی منزل کو پاؤں گا اللہ کی دیوی مدد سے اور بس یہی ہے ریزیلینس فیت ڈیٹرمینیشن ایفرٹس ایفرٹس جی ناظرین خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں آج دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ مہر کاشیف جونس صاحب ہیں اور امید ہے کہ یہ انٹرویو آپ کو دوسرے انٹرویو سے تھوڑا سا اور زیادہ اچھا لگے گا کیونکہ بڑی ڈیٹیل میں انٹرویو ہوا ہے اور اس میں جس طرح سے کاشیف صاحب نے یہ دو چیزیں بتائی ہیں انٹ کے اوپر اس انٹرویو کے کہ جو صبر اور اعتماد اور حمد اور محنت ہے یہ کبھی رائے گا نہیں جاتی ٹھیک ہے اور اس کا صبر اور اس کا سمر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور آپ ایک جستجوب میں لگے رہیں آپ کا ویجن صاف کلیر ہو آپ کی سوچ آپ کے ساتھ ہو انشاءاللہ منزل آپ کو ملتی ہے امیت ہے کہ آپ اس سفر کو ہم بھی جاری رکھیں گے اور اس سفر کے منزل میں اگلی دفعہ آپ کسی ایک نئے سٹار ایک نئے پرسنیلٹی کی طرح ہم آپ کو ملوائیں گے اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ مجھے اور محنت کاشیف یونس صاحب کو خوابوں سے تبیر تک کہ اس سفر میں پاورڈ وائی مارڈل سٹیل گروپ آف کمپنیز کی طرف سے آشی صاحب یہ ایشن لائف سٹائل میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کو اور مارڈل سٹیل گروپ آف کمپنیز کو ہماری طرف سے اور آج یہ نائنٹی ٹو اپیسوڈ اور میری ٹیم کی طرف سے اسپیشلی اور انشاءاللہ میں اس امیت کے ساتھ یہ گفت آپ کو دے رہا ہوں یہ فلاورز اور ایک میسیج کے ساتھ کہ یہ سفر ہمیشہ ہمارا یوں ہی ہر دن نئے خوابوں کے تبیر کے ساتھ جاری اور ساری رہے گا اور مارڈل سٹیل گروپ آف کمپنیز اپنے آل برینڈز کے ساتھ ہمارے ساتھ تشاملے ہار رہے گا اللہ خیار کرے جی اللہ برکر ڈالے اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی دے ہمیں بھی دے اور ہم سب کو پاکستان کو کامیابی دے اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا اللہ کے فضل سے اور ہم انشاءاللہ اس پروگرم کے سینٹری بھی کریں گے اور مزید لوگوں میں علم اور فیض بانٹنگ کیونکہ یہ سفر ہمارا نہیں ہے ناظرین یہ سفر پاکستان کا سفر ہے اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا تھینکیو جی آپ کا بہت شکریہ اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کان تک پہنچی الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار ایک مشورہ تو دو کنسٹرکشن کے لیے سریعہ کون سا خریدوں موڈلل سٹیل کا سریعہ ہی خریدو اس میں کیا خاص بات ہے موڈلل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قولٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور میار کو پرکھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قولٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرہ یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے موڈل سٹیل مروں سٹیل موڈل سٹیل میرا جشیر ملتا ہے ملتا ہے موسیقی